السلام علیکم ویلکم دو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج ہم دیکھیں گے ایڈوبی لائٹ روم موبائل کی کلاس نمبر تھری اور آج کی کلاس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی سی ہیں آگے مطلب لائٹ اور کلر کے علاوہ وہ ساری کی ساری آج ہم دیکھنے والے ہیں تاکہ پھر اگلی کلاس سے ہم ڈیفرنٹ ایمیجز پر ڈیفرنٹ پری سیٹس خود بنائیں اور ان کو سیف کریں اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سٹائلز بنائیں اور ان کو دیکھیں تو آج سمجھ لیں کہ کنکلوڈ کر رہا ہوں میں تمام ان چیزوں کو جن کو سب کو پھر ملا کر کے ہم آگے یوز کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ آج کی کلاس جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت ساری ایسی چھپی ہوئی چیزیں ہیں جن کو ہم یوز کریں گے پچھلی دو کلاس میں میں نے ان چیزوں کو چھیڑا تک نہیں ہے کیونکہ میرے خیال سے اس وقت اگر میں بتاتا تو وہ تھوڑا سا بورنگ یا زیادہ ڈیفکلٹ ہو جا تھا کنفیوزن ہو جا تھا سو آج ہم دیکھیں گے تھوڑی سی اور ڈیٹیلز آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پچھلے والے امیج پر ہی ہم دیکھیں گے ایک سب سے امپورٹنٹ سی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہسٹوگرام ہسٹوگرام کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے شو کریں گے آپ سمپلی یہاں اوپر اگر آپ امیج پر دیکھیں گے تو تھری ڈوٹس والا ایک آئیکن آپ کو دیکھ رہا ہے اس پر ٹپ کریں اور یہاں اگر ویو آپشنز دیکھ رہا ہوگا آپ کو سیکنڈ نمبر پر اس پر اگر ہم جاتے ہیں شو انفو اوورلے اس کو آن کر دیں ابھی آپ کے پاس کچھ انفرمیشن آ رہی ہے کہ آپ کی فائل نیم کیا ہے اور کیا چیزیں ہیں لیکن ہمیں یہ چیز نہیں دیکھنی ہمیں کیا دیکھنا ہے ہمیں دیکھنا ہے ہسٹوگرام ہسٹوگرام آپ کو کیا شو کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے امیج میں کتنی لائٹس موجود ہیں یہ ایک سٹینڈرڈ ہے جو کہ ہم یوزیلی فوٹوگرفی میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں جب ہم تصویر کھینچ رہتے ہیں تو ہمارے کیمراز پر ہم یوزیلی ہسٹوگرام آن رکھتے ہیں یہ جو گراف ہے اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو پیکس ہیں جو سینٹر میں آ رہی ہیں اگر میں ایکسپوژر تھوڑا سا ڈاک کی طرف کرتا ہوں دیکھیں یہ سارا لیف کی طرف جا رہا ہے اگر میں ایکسپوژر ہائی کر رہا ہوں تو یہ آپ کا سارا رائٹ کی طرف آ رہا ہے اس سے ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا اوورال ایکسپوژر کس طرف موجود ہے یہ آپ ایک تو آن رکھ لیں تو زیادہ بہترہ در نہیں اچھا لگ رہا تو آف رکھ لیں کیونکہ انہوں نے بھی آپشن دیا ہوا ہے کہ آف رکھنا ہے آن رکھنا ہے ایک چیز تو یہ ہو گئی دوسری چ جو بہت امپورٹنٹسی ہے جب بھی آپ جیسے کنٹراسٹ یا ایکسپوژر کم یا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ اپنا تھم اس کے اوپر رکھ دیں امیج پر یعنی ایک تھم سے آپ ایک فنگر سے آپ سلائیڈر کو موف کر رہے ہیں اور دوسرا تھم آپ نے امیج پر رکھ دیا تو آپ کو کیا دکھے گا کہ آپ کا ایکسپوژر اگر ہائی جا رہا ہے یا لو جا رہا ہے اسپیشلی ہائی میں ہائی میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوا کہ جیسے یہ بلو آنا شروع ہو جاتا ہے دس شوز کہ آپ کا ایکسپوژر تھوڑا ہائی ہو چکا ہے اور جیسے جیسے آپ مزید آگے آتے جاتے ہیں جتنا حصہ آپ کو وائیڈ دکھ رہا ہے سمجھ لیں وہ کمپلیٹلی واش آؤٹ ہو چکا ہے سی اس امیج کو دیکھیں کمپلیٹلی واش آؤٹ ہو چکا ہے اگر میں واپس آ رہا ہوں پیچھے یاد رکھیں گے پہلے سلائیڈر کو سلائیڈ کرتے رہنا ہے ابھی اپنے فنگر وہاں سے ہٹانی نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے امیج پر تھم رکھ دیں جیسے ہی آپ پیچھے آئیں گے تو آپ کو بہت ایکیوریٹلی دکھنا شروع ہوگا کہ کون سی چیز جو ہے ہائی ایکسپوژر میں جاری ہے یا لو ایکسپوژر میں میں یوزیلی اس کو اتنا کرتا ہوں کہ جہاں پر یہ بلو کلر غائب ہونا شروع ہو جائے یہ چیز کنٹراسٹ میں نہیں دکھے گی آپ کو لیکن ہائی لائٹس میں آپ کو دکھے گی سو اگر میں پھر سے یہ دیکھیں وہی ساری چیز یاد رکھئے گا یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آپ کو help کرتی ہیں آپ کو exactly سمجھنے کے لیے کہ کون سی چیز صحیح جا رہی ہے کون سی چیز غلط جا رہی ہے and same thing goes with whites and blacks and everything اس میں blacks میں تھوڑا سا الٹا آپ کو دکھائے گا یہ جب ہم blacks کو slide کریں گے تو ہمارے پاس اور ہم thumb رکھتے ہیں تو ہمیں white دکھا رہا ہوگا اور اس وقت اس particular image میں یہ آپ کو کوئی خاص details نہیں show کر رہا usually بہت سارے images میں آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ کون سی چیز بالکل crush out ہو رہی ہے now اس میں کیوں crush out نہیں ہو رہی میں آپ کو بتا دوں کہ curves میں ہم نے جو یہ روشنی میں یہ دیکھ رہا تھے آپ نے curve کو اوپر کیا ہوا تھا ہے تو اگر میں اس کو واپس نیچے لے آؤں اور پھر میں جا رہا ہوں اپنے blacks کی طرف اور اب اگر میں پیچھے آ رہا ہوں تو اب آپ کو دکھا رہا ہے کہ کون کون سی values جو ہیں completely crush ہو رہی ہیں یعنی بلکل black ہو رہی ہیں یہ اب آپ کی personal choice ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے رکھنا چاہ رہے ہیں now یہ دونوں چیزیں جو میں نے بتائیں histogram اور especially یہ جو slide کرتے وقت تھم رکھنے والا یہ بہت زیادہ کام کا ہے پچھلی class میں ہم نے دیکھا تھا کہ effects کے اندر ہم texture اور clarity کو دیکھ رہے تھے یعنی دکھیں کہ texture بہت زیادہ high مت کیجے گا ٹھیک ہے sharp آپ کو دیکھتا ہے لیکن بہت زیادہ مت کیجے گا برا لگنے لگتا ہے اور ہر image پر یہ تمام تر settings apply نہیں کرنے کی ہوتی جس میں ضرورت ہو صرف وہیں پر apply کیجئے گا نیچے آ جائیں dehaze میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر تھوڑا سا hazy آپ کو environment چاہیے تو آپ کر سکتے ہیں یا haze ہٹانی ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں بٹ اس image میں particularly i don't think کہ ہمیں ضرورت ہے and i think میں نے lights کو تھوڑا بہت کچھ کر دی ہے so میں undo کر رہا ہوں ساری چیزیں and back to effects vignette now vignette لکھا ہوا ہے اس کو vignette نہیں پڑتے vignette پڑتے ہیں vignette کیا ہوتا ہے کہ جب آپ minus میں جائیں گے تو edges سے یہ تھوڑا سا dark کرنا شروع ہوتا ہے بڑا dramatic سا لگتا ہے sometimes ہم بڑھا بھی دیتے ہیں لیکن usually most of the time ہم اس کو minus میں لے کے جاتے ہیں تو at least یہ ہوتا ہے کہ edges سے تھوڑا سا dark ہونا شروع ہوتا ہے see اگر میں یہ ہٹا دوں تب ہی صحیح لگ رہا ہے لیکن اگر میں تھوڑا سا vignette ڈال دوں تو ایک focus center کی طرف آنا شروع ہوتا ہے دوسری چیز اس vignette کا center point یا midpoint آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں now اس سے کیا ہوگا کہ کس حد تک اندر کی طرف آ رہا ہوگا یہ چیز see اگر میں vignette بہت زیادہ بڑھا دوں تو یہ آپ کو properly لیکھے گا کہ ہو کیا رہا ہے midpoint سے see یہ چیز ہو رہی ہے ٹھیک ہے vignette کو بہت زیادہ مت بڑھائیے گا بہت سٹل سا رکھئے گا roundness اگر آپ roundness change کرنا چاہیں میں suggest نہیں کروں گا کہ اس کو change کریں زیادہ جو اس کی default ہے وہ برکل صحیح ہے feather again میں vignette کو بڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکو feather کیا کر رہا ہے یہ ہے feather کہ کتنا پھیلے گا یہ ساری چیزیں subjective ہیں آپ کو ضرورت لگے تو reuse کیجے گا ورنہ زبدستی مت ٹھوکئے گا and then پھر highlights overall اور grain آپ اپنی highlights کو تو میں اتنا زیادہ اس میں نہیں چھڑتا لیکن آپ اپنے images میں کچھ images ہوتے ہیں جس میں noise ویسے ہی ہو رہی ہوتی ہے جو camera noise ہوتی ہے ISO اس میں میں additional grain ڈال دیتا ہوں اور بڑا ہی filmatic cinematic قسم کا ایک feel آنے لگتا ہے جو کہ usually film cameras میں بہت popular سی چیز ہے grain so اگر آپ کو لگے کہ آپ کا image بہت زیادہ plasticی سا smudgy سا لگ رہا ہے تو تھوڑا سا grain ڈال دو کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک یاد رکھیں گا grain بہت زیادہ مر ڈالیے گا عجیب لگنے لگے گا میں usually پہت تھوڑا سا grain ڈال دیتا ہوں اگر ضرورت ہو تو ویسے honestly اس image میں ضرورت نہیں ہے and then اگر آپ grain ڈالتے ہیں تو grain کا size اور grain کی roughness یہاں سے آپ change کر سکتے ہیں i don't think اس کو بتانے کی ضرورت ہے اس کو آپ ذرا کھلیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ڈیٹیلز یہ ہے وہ چیز جس سے آپ sharp کرتے ہیں now اس وقت currently میرا image already کافی sharp ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو مزید sharp کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں بھٹیاد رکھیے گا sharp جیسے ایسے آپ کریں گے آپ کو grain دکھے گا اگر آپ کے image میں تھوڑی سی بھی noise ہے یہ اس noise کو اور prominent کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے تو sharpness پہ تھوڑا حل کا عاد رکھیے گا double tap کر رہے ہیں 50 is the normal ٹھیک ہے اور اگر آپ کو grain بہت زیادہ دکھ رہا ہے noise تو یہ sharpness کو تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں right radius کتنے area پر یہ affect کر رہا ہوگا details آپ کی details کتنی اس میں چاہیے ہیں آپ کو up to you masking i don't think اس کی ضرورت ہے color noise there are many times جب آپ کا camera colorful سی noise دے رہا ہوتا ہے تو noise reduction یہ ہے کام کی چیز color noise اور یہ noise reduction یہاں سے ٹھیک ہے جی یاد رکھیے گا یہ دونوں noise different ہوتی ہیں but camera ہی produce کر رہا ہوتا ہے جب high ISO پر آپ shoot کرتے ہیں تو noise آتی ہے اور بہت سارے cameras جو ہیں especially canon میرا بڑا واسطہ پڑا canon سے canon میں colorful noise آ رہی ہوتی ہے یہ RGB noise جو ہوتی ہے بہت اگلی لگ رہی ہوتی ہے سو یہ کیا کرتا ہے کہ اس کی color noise remove کرنے میں help کرے گا آپ کو overall noise کو remove کرنا ہے تو اس سے آپ بڑھا سکتے ہیں بہت اگین یہ تمام تر جو features ہیں ان کو بہت حلقات رکھئے گا overall smoothness اگر آپ smooth کرنا چاہ رہے ہیں اپنے image کو میں نہیں کرتا کبھی بھی نہیں کرتا I don't like it portraits وغیرہ میں شاید تھوڑا بہت ضرورت پڑ جائے but street photography میں ضرورت نہیں smooth کرنے کی lastly یہاں پر optics دیا ہو optics میں remove chromatic aberration chromatic aberration یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے lenses جو ہیں آپ کی جب high contrast والی چیزیں جب آپ اسے ملی ہوتی جیسے مثال کے طور پر آپ نے درخت کی تصویل درخت اور آسمان جہاں پر ٹکرا رہے ہوتے ہیں leaves کے یا branches کے edges پر آپ کو purple یا green color دکھنا شروع ہوتا ہے that thing is called chromatic aberration right اور اس کو remove کرنے کے لئے simply یہ button on کر دیں کسی حد تک یہ remove کر دیتا ہے دوسری چیز enable lens correction میرا یہ تصویر iPhone سے لی ہوئی ہے اور اس میں بھی lens correction کی sometimes ضرورت پڑتی ہے sometimes پڑتی ہے sometimes نہیں سی غور سے دیکھیں گا بیچ سے یہ bump جو ہے تھوڑا سا پھیلا دیتا ہے i like it this way without lens correction so yes this is again another option جو کہ option ہی ہے geometry اگر آپ نے کسی angle پہ تصویر لی ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں distortion ہے پھر یہ vertical distortion ہے جیسے نہیں ہم کوئی document کو scan کر رہے ہیں اس کے لئے صحیح رہتا ہے horizontal vertical rotate aspect and scale trust me ان میں سے میں کوئی بھی چیز یوز نہیں کرتا x offset and y offset ان کی ضرورت مجھے نہیں پڑی then آپ کے پاس دیے ہوئی ہیں کچھ profiles اچھا اب یہ profiles کیا ہیں color profile Adobe color Adobe monochrome Adobe landscape these are not presets these are color profiles apple pro raw photo ہے اس وقت اسی کا color profile لگا ہوا ہے ہر image کا color profile ہوتا ہے ہر device کا color profile ہوتا ہے actually so یہ apple pro raw ہے i think یہ change کرنے کی ضرورت نہیں اگر مجھے black and white پہ جانا ہوا تو apple pro raw کا black and white میں use کر سکتا ہوں trust می یہ تصویر اس وقت اس black and white میں زیادہ خوبصورت لگ رہی یہ مجھے but yes this is so awesome یہ یہ یہاں سے آپ اس کا contrast وغیرہ adjust کر سکتے ہے oh my god this is brilliant but ہم اس وقت بات کر رہے ہیں color images کی black and white پہ پہ کلاس ہم کھیلیں گے میں پروفائل کو کینسل کر رہا ہوں اب یہاں پر آپ کے پاس دیا ہوئے ہیں versions current یا original ٹھیک ہے مزید جیسے سے آپ کام کرتے جائیں گے آپ کو different versions save کرنے کا option ملتا سو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے ایک چیز اچھی اچیف کر لی ہے اور اس کے بعد کچھ experimental چیز کرنا چاہ رہے تو اگر اس کے بعد فائدہ کیا ہوگا کہ جیسے آپ جو بھی کام کریں گے اس میں پیچھے آنا چاہیں ریورٹ تو آپ واپس اس والے پہ آ سکتے سو مثال کے طور پہ میں نے یہاں پر آ کر کے اس کی لائٹس کو شیئر دیا میں یہاں پر اس کا ایکس بہت زیادہ ہائی کر دیا ہائی لیکن مجھے اتنی ساری چیزوں پہ انڈو کرنے کے بجائے زیادہ بہتر یہ نہیں کہ میں جاؤ سیدھا اپنے ورژنس پہ اور سمپلی اے پر ٹپ کروں میں واپس آ جاؤں گا اپنی سیوڈ سٹیٹ پر ٹھیک ہے جی اپلائے کریں اس کو دیٹس اٹ سو یہ تھی وہ چھوٹی چھوٹی چیز ہیں جن کے بغیر آپ کھل کے کام نہیں کر سکتے تھے تو اس لیے میں آج کی کلاس صرف اسی لیے رکھئے کہ یہ تمام چھوٹی چیز ابھی اور بھی کچھ چیز ایسی ورنہ یہ کلاس بہت لمبی ہو جائے گی میں چاہ رہا تھا کہ کلاس لمبی نہ ہو آپ لوگ اس کی پریکٹس کریں ان تمام چیزوں کو observe کریں بہت ساری چیز اس میں کام کی میں نے بتائی ہے اب ان تمام چیزوں کو اور پچھلی دو کلاس ہم نے دیکھی ان سب کو یوز کرتے ہوئے ہم بنائیں گے ڈیفرنٹ لکس جو کہ اگلی کلاس ہوگا اور جو بہت زیادہ امپورنٹ سی چیز ہوگی تو آپ لوگ کو یہ کلاس بھی پسند آئی ہوگی دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور لائک کر دو یار مطلب کیا جاتا کر دو تینک یو سبسکرائب